پہلے میں آپ کو سوچنا دے دوں گا کیا پکڑا آپ نے بھی کا مردہ بیفور اگر کسی سینٹنس میں بیفور کا پریوگ ہوا ہے اور اس میں دو ایکشن ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور دونوں کا ایک ٹینس فیوچر ہے تو جو والا پارٹ بیفور سے شروع ہو رہا ہے یعنی یہ پارٹ بیفور چاہے آگے آئے چاہے پیچھے آئے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پر یہ آئی ویل انفارم یو آئی ویل انفارم یو بیفور ہی کمز جس پارٹ میں بیفور کا پریوگ ہوا ہے اس پارٹ کو سبورڈینیٹ کلوز کہتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اتنا سمجھ لیں کہ جس پارٹ میں بیفور کا پریوگ ہوتا ہے وہ پارٹ ہمیں اساں پر جنڈ انڈیفنیٹ ٹینس میں لکھا جاتا ہے آپ کو یہ سمجھ بھی آ جانا چاہیے کہ اس میں ویل نہیں آسکتا کبھی بھی اور پر جنڈ انڈیفنیٹ کا مرنبی یا تو ورب کی پرشٹ پوم آئے گی اور اگر کرتا ہے ایک بچن ہے تو اس میں ایسے یس جڑا ہوگا اسی طریقے سے سینٹس آپ کو یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ بیفور ہی کمز آئی خالستان انفارم یوں تو یہاں پر آپ کو ویل انفارم بھرنا پڑے گا کیونکہ جو دوسرا والا پارٹ ہے اس میں ہمیشہ ویل کے ساتھ ورب کی پرشٹ پوم آتی ہے حالانہ کبھی کبھی شیل بھی آ جاتا ہے پرند مکھت آپ اتنا دھیاد رکھے ہیں کہ بیفور والے پارٹ میں تو پر جنڈ انڈیفنیٹ ٹینز آئے گا اور جو دوسرا بچا ہوا پارٹ ہے اس میں پیوچر انڈیفنیٹ آئے گا لیکن شیل کو آپ پلبر کیلئے بھول جاؤ آپ اتنا ہی سمجھو کہ ایسے واقعوں میں جو مین کلوز ہوتا ہے اس میں ویل کے ساتھ ورب کی فرشٹ فوم آتی ہے اور یہ سینٹس گریمٹیگلی بلکل شہی ہوگا اس میں آپ کا نمبر کٹ دے گی بلکل کوئی سمبہ ہونا نہیں اس کے بعد دوسرا جو آ رہا ہے وہ آ رہا اف اف کا مطلب یہی ہے میں نے آپ کو بہت پہلے سمجھایا تھا کہ اگر میں آگرہ جاؤں گا تو میں تاج میل دیکھوں گا ایسا سینٹس میں نے آپ کو موڈل پڑھا جسے میں آپ کو یہ سینٹس لکھایا تھا تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ آگرہ جاتا ہے تو تاج میل دیکھے گا تو میں کہوں گا اف ہی گو ٹو آگرہ ہی